ہم کو چڑھا دو تار پے یا کاٹ دو زبان ہم کو چڑھا دو ہم کو چڑھا دو تار پے یا کاٹ دو زبان کلمہ نبی کا دل سے بھولا یا نہ جائے گا کلمہ نبی کا دل سے بھولا یا نہ جائے گا کل دے بری کا راستہ پا یا نہ جائے گا نحمدہو و نستعینہو و نستغفرہو و نؤمن بہی و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیاد اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و نشہد ان سیدنا و سندنا و حبيبنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب و قضا ربك ان لا تعبدوا الا ایاه و بالوالد ایر احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما اف و لا تنهرهما و قل لهما قولا كريما و اخفض لهما جناح ضل من الرحمة و قل رب ارحم ما کما رب یاری صغیرا صدق اللہ العظیم و بلغنا رسوله النبی الكریم و نحن على ذالک لمن الشاہدین والحمدللہ رب العالمین دائس پر تشریف فرما موقر قابل صدحت رام علماء اکرام حاضرین مجلس پسے پردہ تشریف فرما خواتین اسلام آج کا یہ سٹیج عمرہ کے سفر سے واپسی پر عزیزم زین العبیدین نے اپنے والدین کے اعزاز میں یہ پروگرام رچایا ہے آج سے ایک دن دو دن قبل ان کے اپنے رشتے کے بھائی عزیزم محمد الفت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مقام پر اپنے والدین کے اعزاز میں اسی طرح کا ایک پروگرام انہیں ایک جلسہ منقید کرایا تھا یقینی طور پر یہ دونوں نوجوان اپنے اپنے والدیں محترم کے محبت میں ان کے اعزاز میں یہ سارے اخراجات کا بوجھ برداشت کیے اور انہی کے توسط سے انہی دونوں کے کاوشوں سے کوششوں سے اخراجات سے ان کے والدین حرمائن مقدس تک سفر کر سکے اور عمرے کی زیارت اور عمرے کی سعادت سے بہرور ہو سکے تو میں نے سوچا کہ آج والدین اور اولاد کے بیچ میں جو تعلق ہے اس تعلق کی انتہا کیا ہے اس کی ابتداء کیا ہے اس کے مقام کیا ہے اس پر تھوڑی روشن ڈال دا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کے لئے کچھ کر جاتا اور اس کے بعد دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں نے کر دیا بہت کچھ کر دیا میں نے کر دیا بہت کچھ کر دیا میں نے احسان اتار دیا تو ضروری ہے کہ ہم جس شریعت کے ماننے والے ہیں جس نبی کے امتی ہیں اس شریعت میں اور اس نبی کے تعلیمات میں اس سلسلے میں ہمارے لئے کیا راہممائی ملتی ہے قرآن کے مطالعے سے پتا چلتا ہے میرے رب نے قرآن پاک کے اندر کمو بیش جہاں جہاں بھی اپنی عبادت کا حکم دیا جہاں جہاں بھی میرے رب نے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا کمو بیش اس کے بعد اولاد کو ماں باپ حقوق کے وارے بھی توجہ دیلے میں نے قرآن کے آیت پڑھی وَقَضَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُو ناوت اور اس کا حکم دینے کے بعد خوراً اللہ نے ماں باپ کے حقوق کی نشان دے گی کہ تم تمہارے ماں باپ یا دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر زندہ ہوں تو ان کے ساتھ حسنِ سلوخ کرو اگر دل میں یہ خیال آیا کہ تم نے کچھ حقوق ادا کر دی ہے ماں باپ کے اور یہ خیال آیا کہ تم نے حق ادا کر دیا تو یہ تمہاری غلط خیمی ہے حسنِ بسری کا بیان میں ایک شخص بسرا سے چلا بسرا سے چل کر آیا حرمِ مقدس کا تواف کیا اور تواف کرنے کے بعد ایک کھوٹلا ایک پیچھ میں تھا گھٹری تھی اسے نیچے رکھا اسے کھولا حسنِ بسری تعجب و حیرت سے دیکھ رہے گا کہ اس کے پیچھ میں ہے کیا جب کھولا تو دیکھا کہ اندر سے ایک ضعیب اور کمزور عورت اس پوٹلی کے اندر تھی اس گھٹری کے اندر تھی پوچھے یہ کیا ہے کہا یہ میری ماں ہے کہا یہ میری ماں ہے اس شخص نے کہا یہ میری ماں ہے کہا ایسا چونک کیا کہا کہ ان کی آرزو تھی توافِ کعبہ کی میں انہیں پیچھ پر لے کر بسرا سے آیا ہوں اور میں ان کا تواف درائیا کیا میں ان کا حق ادا کر دیا کیا میں اپنی ماں کے احسانوں کا حق ادا کر دیا پیٹ پر لے کر آیا ایک ملک سے دوسرا ملک اور تواف کر آیا پیدل چل کے آیا تب پوچھتا ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہا کہ یاد رکھ تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے ہوئے جو درد کی پہلی تیس محسوس کی تھی جو پہلی تکلیف محسوس کی تھی تیری پیدائش کے وقت دردِ ذہ کی جو تکلیف برداشت کی تھی اس ایک تکلیف کا تو قیامت تک بدلہ نہیں دیسے تو قیامت تک بدلہ نہیں دیسے وہ ماں کے حسانات کے میں نے عرب ارشاد فرماتا ہے وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ حُسَانًا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَكَلْكِ بَرَحَدُهُمَا وَكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْمُ وَلَا تَنْهَرُهُمَا تمہارے ماں باپ دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑاپے کے حالت کو پہنچ جائیں تو بڑاپے کے حالت میں آدمی کے قوہ مضمحل ہو جاتی ہے جسم جواب دے جاتی ہے آدمی کے صلاحیت تھپ پڑ جاتی ہے جوانے کے رنگت زائل ہو جاتی ہے آدمی کے صحت اور قوت باقی نہیں رہتی ہے اندر نہیں نہیں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں خانسی بار بار آدمی بڑاپے میں خانسی پیدا ہوتی ہے اور خانستہ رہتا ہے اللہ محرومی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ایک نوجوان اس کی بیوی نے شوہر سے شکایت کی کہ دن بر ہم کام میں لگے رہتے ہیں چولا چوکی کپڑا یہ وہ شام کو تھوڑی دیر آرام سے سونے کا موقع ملتا ہے تو تمہارا باپ کھائیں 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 کھاس کھاس کے پورے نیند خراب کر دیتا ہے پدشانوں میں اس گھر سے یا تو باپ کو ڈکالو یا مجھے نکالو کون کہہ رہی ہے بیوی شوہر بھی تھکا ماند آیا تھا بیوی کی بات سن 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 کے تنگ آ کے کہا اب بجان ہم بھی تھکے ماندے رہتے ہیں بیوی بھی تھکی رہتی ہے گھر کے کام سے اور آپ جو کھانستے ہیں اتنا زیادہ بار بار اس سے وہ پریشان ہو جاتی ہے اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے آپ ایک کام کریں آپ یہاں سے کمرہ بدل لیں سامنے جو کمرہ ہے نا جہاں جانور اور وہ بانتے ہیں وہ لما چوڑا ہے وہ ہی بغل میں آپ سو جا باپ مولت ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا نکلا گھر سے باپ نکلا گھر سے بیٹے نے کمبل نکال کے دیا باپ کمبل بغل ملے کے چلا تھوڑا دو نکلا اندر سے اس کا پوتا نکلا وہ پوتا نکلا دادہ کے ہاتھ سے کمبل چھینا کمبل آدھا پھاڑ دیا اور آدھا پھاڑ کر دادہ کو دیتی ہے اور آدھا رکھ لیا باپ دیکھ لیا اور ایسا کیوں کیا تُو نے میں نے جو باپ کو کمبل دیا تُو نے آدھا کیوں پھاڑ دیا کہا کہ ابباجان میں آدھا اس لئے پھاڑا کہ جب بڑھاپے کو تم پہنچو گے تو تمہیں بھی یہ کمبل کام آئے کہ تمہارے لئے رکھ رہا ہوں یہ آدھا کمبل تمہارے لئے رکھ رہا ہوں یہ علامہ رومی رحمتل مولانا رومی رحمتل ایک آدمی آدھار کارڈ سے پیسہ نکالنے گیا باپ کو لے باپ کے کھاتے میں پیسے تھے آدھار کارڈ سے پیسے نکالنے گیا باپ انگلی دے رہا تھا انگلی نہیں آ رہی تھا پھر دے رہا تھا نہیں آ رہی تھا اس نے آدھار کارڈ والے نے کہا کہ جاؤ کہیں سی تھوڑا سا وہ لے کے آجاؤ وہ کیمیکل جو ہاتھ دھوتے ہاتھ ساف کرتے ہیں نا جس سے لے کے آیا گھنڈھان کے لگانے لگا باپ کو انگلی اموٹے میں تو دیکھا اللہ اببہ آپ کا ہاتھ کی لکیریں بلکل مجھس گئی ہیں آپ کے انگلی اموٹے کی لکیریں بلکل گھس گئی ہیں کہا ہاں بیٹا تیرے ہاتھوں کی لکیریں بنانے میں میرے ہاتھوں کی لکیریں گھس گئی ہیں تیرے ہاتھوں کی لکیریں بنانے میں تیرے قسمت کی لکیریں بنانے میں سوارنے میں میرے ہاتھوں کی لکیریں گھس گئی ہیں یہ باپ اور وہ ماں ہیں وہ ماں ہیں خدا کی قسم جس کے بارے میں کہا حسن بسری نے کہ تُو زندگی بھر اپنے ماں کو پیٹ پہ اٹھا کر اسی طرح تواف کرتا رہے اور چہر شہر شہر شکر کارتا رہے تو ماں کے دردے ذہن کے پہلی تکلیف کا تو بدلہ نہیں دے سکتا وہ باپ ہے جس کا اوٹی کی لکیریں تیرے زندگی کی لکیریں سوارنے میں اس کے ہاتھوں کی لکیریں گھز گئی ہیں وہ باپ ہے تو زندگی بر ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا اس لیے اس لیے زندگی میں ضروری ہے باپ اور ماں کی شان میں کچھ کر کے یہ خیال نہیں آؤ جاں میں کہ ہم نے باپ کا احسان اتار دیا اویسے قرنی اویسے قرنی وہ شخصیت جس کو امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے اپنے خلیفہ اپنے خلیفہ حضرت فاروق عاظم کو کہا کہ جب تم اس طرف جاؤ تو اویسے قرنی سے دعا کرانا کسے کہا جا رہا فاروق عاظم سے عمر فاروق سے وہ عمر فاروق جس کے بارے میں نبی نے زبان نبوت سے کہا تھا لوکانا بعدی نبی لکانا عمر وہ فاروق جس کے بارے میں معام الانبیاء نے رشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد زمین پر کوئی نبی آ سکتا تھا تو عمر کے اندر میرے رب نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ میرا خدا میرے عمر کو نبی بنا دیتا میرے نبی نے رشاد فرمایا کہ عمر زدر ہوتا ہے حق ادھر ہوتا ہے میرے نبی نے رشاد فرمایا کہ عمر جس کے لئے سے گزرتا ہے شیطان کو اس کے لئے سے گزرنے کی جرات نہیں ہوتی ہے وہ عمر اس عمر کو کہا جا رہا ہے کہ عمر جب تم قرن کے طرف جاؤ تو اوے سے قرنی سے دعا کرانے یہ ذہن میں رکھئے اوے سے قرنی سے دعا کرانے وہ اوے سے قرنی کیا مقام ہوگا جس کو اس شخص کو کہا جا رہا ہے جس کے بارے میں نبی کہہ رہے کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا رہتا اور کوئی نبی آ سکتا تھا تو عمر کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ میرا رب اسے نبی بنا دیتا وہ عمر جب محمر پر کھڑے ہو کر ختمہ دے رہے ہوتے ہیں اور زمین پر زلزلہ آ جاتا ہے تب عمر محمر سے اترتے ہیں اور زمین پر کڑا مار کر کہتے ہیں کہ زمین تو ٹھہر جا تیرے سینے پر عمر جیسا انصاف کرنے والا بھی زندہ ہے وہ عمر ہے کہ دریائے نیل میں جب سیلابی روک گئی تھی سیلاب روک گیا دستور یہ تھا کہ ہر سال ایک لڑکی کو بناو سنگار کر کے سر سجاد دھجا کر وہاں پر بلیدان دیا جاتا ایک جوان لڑکی کو بلیدان دیا جاتا تھا یہ دستور تھا یہ ریت تھا یہ سلسلہ تھا جب جب دریائے نیل میں سیرا بھی روک جاتی تھی تب تب وہاں پر بلیدان دیا جاتا بھیٹ دیا جاتا جب یہ اطلاع فاروق اعظم کو پہنچائی گئی فاروق اعظم نے رقا لکھا چٹھی لکھی پرزہ لکھا دریائے کے نام لکھا اور کہہ دیا کہ دریائے تو خدا کے حکم سے چلتی ہے تو چل ورنہ تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں خدا کی قسم اس چٹھے کو ڈالنے کے بعد آج تک دریائے نیل میں سہرہ بھی نہیں رکی آج تک دریائے نیل میں سہلانی نہیں رکی پانی کا کوئی موز نہیں رکا اور آج تک کبھی خوش نہیں وہ مر ایک طرف یہ مقام ایک طرف یہ حکم اور ایسے قرنی ملنے تو دعا کرانا دماغ میں رکھیے گا اب اور ایسے قرنی کا مقام بتاتا ہوں اور ایسے قرنی ہے صحابیت کا مقام یہ ہے صحابیت کا مقام یہ ہے دنیا کے بڑے سے بڑا ولی غوث کتب عبدال بڑے سے بڑا ولی غوث کتب عبدال ساری دنیا کے اولیاء مل کر ساری دنیا کا ولی مل کر کسی ایک صحابی کے ادنا مقام کو نہیں پہنچ سکتا ساری دنیا کا ولی مل کر کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے یہ صحابی کا مقام ہے صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں خاتمہ ہوا اسے صحابی کہتے ہیں اویسے قرنی زندہ ہیں اویسے قرنی قرن میں زندہ ہیں رسول اللہ مدینہ میں ہیں جب چاہے اویسے قرنی صحابیت کا مقام پا سکتے تھے رسول اللہ کی زیارت کر کے جب چاہتے رسول اللہ کی زیارت کر کے صحابیت کا مقام پا سکتے تھے مگر اویسے قرنی نے پوری زندگی میں رسول کو نہیں لے کر مقام کتنا بڑا جس کے چٹھی سے دریا میں سالا بھی آتی ہے جس کے کوڑے سے زمین کا زلزلہ رکھتا ہے جس کے جس گلے سے گزرتا ہے تو شیطان کو در جانے کی حمت نہیں ہوتی اس عمر کو کہا جا رہا ہے کہ عویس ملے تو دعا کرانا وہ عویس نبی کے ہوتے ہوئے نبی کی زیارت نہیں کر سکے اب آئیے پوائنٹ پر وجہ کیا تھی کتنا بڑا مقام عویس نے چھوڑ دیا وجہ کیا تھی کتنا بڑا مقام عویس قرانی نے چھوڑ دیا صحابیت کے مقام سے محروم ہو گئے محروم ہونے کے باوجود مقام یہ بخشا کہ خلیفہ رسول وہ کہا کہ جا دعا کرنا اسے مقام یہ تھا وجہ یہ تھی صحابیت کا مقام نہیں پانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی بڑی ماں تھی اس بڑی ماں کی خدمت کے وجہ سے عویس قرانی مدینہ تک نہیں پہنچ سکتے یہ مقام تھا یہ ماں کی خدمت تھی یہ ماں کی خدمت تھی یہ باپ اچھا اہم طور پر عمومی طور پر لوگ ماں کی خدمت کے بارے میں خوب بیان کرتے ہیں ماں کی خدمت کے بارے میں خوب بیان کرتے ہیں ماں کی حقوق خوب بیان کرتے ہیں باپ کے بارے میں کوئی نہیں کہا آپ دیکھیں گے نیا نیا گاڑی لیا تو گاڑی میں پیچھے لکھاتا ہے ماں کی دعا دیکھاتا نہیں لکھاتا ترک ہو گیا مٹ سیکل ہو گیا ماں کی دعا ارے ماں کی دعا سے گاڑی ملی تھی تو کیا باپ نے بد دعا دی دی تھی تو بھول گئے اب آپ کے احسان کو خدا کی قسم دو پہر کی چلد سلاتی باپ کے پیٹ جل رہے تھے تو اب تجھے تیرے جسم پر کپڑے نصیب ہو رہے تھے مٹی باپ کھود رہا تھا سردی گرمی برسات کو جھیل کر باپ دھوپ کی تپیش کو برداد کر مٹی کھودا پہاڑ توڑے پتھر توڑے زمین کھودا کاشتکاری کیا نجدوری کیا تب تجھے دو وقت کی روٹی نصیب ہو رہے تھے وہ خود دھوپ میں جل رہا تھا تیرے لئے آشیانے کا انتظام کر رہا تھا وہ خود ننگے پیدن ہوا کرتا تھا ایک گنجی میں ایک لنگی میں زندگی گزار رہا تھا اور تیرے لئے اچھے کپڑوں کا انتظام کر رہا تھا کوئی عید نہیں گزری جب تیرے لئے کہیں اچھے کپڑے کا انتظام نہ کیا ماں ماں کا بقام اپنی جگہ پر ہے رسول اللہ نے تین بار ماں کے حقوق بیان کیے تب ایک بار باپ کا کہا یہ ضرور ہے لیکن ایسا نہیں ہے افراد و تفریر کہ صرف ماں کے حقوق بیان کیا جائیں اور باپ کو نظر انداز کر دیا جائیں باپ کا اپنا مقام ہے باپ کی باپ کا مقام عظیم الشان ہے باپ کا مقام عظیم الشان ہے باپ اپنے چھوٹے پرندے کے لئے بڑا آسمان ہے باپ اپنے چھوٹے پرندے کے لئے بڑا آسمان ہے باپ ہے جو سارے سپنے اپنے ہیں باپ ہے تو سارے سپنے اپنے ہیں باپ ہے تو بازار کے سب کھلونے اپنے ہیں باپ ہے تو بازار کے سب کھلونے اپنے ہیں باپ کے بغیر خوشیات ہو دی ہوتی ہے تو ماں باپ کے حقوق مسلمہ حقوق ہے میرے رب نے جب جب جہاں جہاں قرآن میں اپنی عبادت کی طرف دعوت دی ہے وہیں ساتھیں ساتھ ماں باپ کے حقوق کا بھی اللہ نے توجہ دلائی اور حکم دیا ماں باپ کے احترام کا اللہ نے توجہ دلائی حکم دیا کیا حکم دیا فلا تقل لہما اف فیون کہ اگر تیرے باپ کو ناگوار بات کہہ دے کو سخت بات کہہ دے تو تم اف بھی مت کہو اف بھی مت کہو جھڑکنا ولا تنہ روما انہیں جھڑکو مت فقل لہما قولن کریما ان کے ساتھ نرم گفتگو میٹھی گفتگو محبت بھرے انداز میں گفتگو کرو یہ عذاب سکھلا ہے قرآن نے یہ ماباب کے حقوق ہیں تو آدمی اپنے ماباب کو حج عمرہ کے لئے اپنی محنت سے کمائی ہوئی گاڑی اور محنت کمائی سے آدمی بھیجے یہ ضرور بہت بڑا بہت بڑا حق ادا کیا میں مبارک بات دوں گا ان نوجوانوں کو جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن سارے سماج کو یہ پیغام ہے سارے سماج کو یہ پیغام ہے کہ جیتے جی پوری زندگی اپنی کوششوں سے اپنی محنتوں سے ماباب کو خوش کرنے کوشش کرنا رات کو ماباب کو خوش کرنے اور دل بہلانے کے لئے چھوٹے بچے کے طرح ماں اور باپ کے بیچ میں چارپائے میں چونکی میں بیچ میں گھس کر ہسی مزاک کرے باپ اور ماں کے ساتھ باپ اور ماں کے ساتھ یہ بڑے بڑے عبادتوں سے زیادہ بڑھ کریں ماباب کے طرف ایک نگاہ محبت کی دیکھنا ایک حج سے زیادہ سواب ہے ایک حج سے زیادہ سواب ہے محبت بنی نگاہ سے دیکھنا ہے یہ مقام ہے وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے ساتھ تفسیدیں ارز کروں بلکل مزمحل مجمع ہے بزار مجمع ہے اس لئے وقت اس کی زیادہ نہیں دیتا اس لئے میں ہمارے بڑے بڑے شورہ ابھی موجود ہیں اور ان کو بلائیا گیا ہے آپ حضرت سننے کے لئے اس لئے میں ہی چل کلیمات کے ساتھ اپنے گھتگو کو سقوت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زرامل کے دخول دا فرمان